اسلام علیکم پاکستانیوں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا بزنس آئیڈیا نہ دوں کہ جس سے آپ صرف پانچ ہزار لگا کر روزانہ کا تین ہزار کما سکیں جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا پانچ ہزار لگا کر تین ہزار کما سکیں آج کا بزنس آئیڈیا اسی انگل پر اسی لیول پر ہونے جا رہا ہے کہ آپ صرف پانچ ہزار لگا کر روزانہ کا تین ہزار کما سکتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے بزنس کو کریں اگر آپ اچھے طریقے سے انویشن کر کے کریں اور اگر آپ اس بزنس کو ٹائم دیں اور کسی اچھی جگہ پر کریں مطلب اگر آپ کے جو اینا وہ صاری جو اینا پوائنٹ صحیح ہوں تو آپ تین ہزار سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں تین ہزار ایورج ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس بزنس کو کتنا بڑھانا ہے کتنا جو اینا وہ آپ نے اس بزنس کو ٹائم دینا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ہمیشہ شاندار قسم کے بزنس آئیڈیز دیتا ہوں باقی بزنس کرنے کی جو اینا ابیلٹی آپ میں ہونی چاہیے آپ میں جو اینا وہ ارننگ اور پرافٹ کو مپنے کے جو اینا وہ طاقت ہونی چاہیے آپ کا مائنڈ میں جو اینا اتنی ابیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے بزنس کو کیسے اچھی طرح سے جو اینا وہ امپلیمنٹ کرنا ہے تب ہی جو اینا آپ بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں ہمارا تو صرف یہ مقصد ہے کہ یار آپ جتنا ہو سکے جاب کی بجائے بزنس کی طرف جائیں کیونکہ ہمارے ہم جاب مارکٹ اتنی سیچوریٹڈ ہے کہ لوگوں کو جابز نہیں مل رہی ہیں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ ہے نہیں کاروبار کرنے سکتے اور بہت لوگوں کا تو کاروبار کے طرف جانے کا رجحان ہی نہیں ہے لوگ صرف سرکاری جو اینا نوکری دونتے ہیں نوکر بن کے رہتے ہیں بس جب گوڑے ہو کے پینشن آ رہی ہے that's it ایسا نہیں ہے بھائی اس ٹرینڈ کو بدلنا پڑے گا دنیا آگے آگے جو انٹرپرنیورشپ کے دنیا ہے آپ کو انٹرپرنیور بننا پڑے گا آپ کو کوئی انویٹیو چیز دیں دنیا آپ کے پاس ضرور آئے گی تو آج کے بزنس میں پرانا بزنس نئے انداز سے کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کرنا سیمپل یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہول سیل مارکٹ میں جانا ہے وہاں سے آپ نے جو ہے وہ پرادکٹ اٹھانی ہے اور اپنے ایریا میں آکے انویٹیو قسم کے طریقے سے سیل کر دیں آپ کوئی ریڈی بنا سکتے ہیں آپ کوئی چنگچی بنا سکتے ہیں آپ کو بائک کے اوپر اپنا آج سکر قسم سے انویشن کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتے ہیں آپ مارکٹ میں جائیں وہاں سے کیپس اٹھائیں وہاں سے گلاسز اٹھائیں وہاں سے دستانے اٹھائیں وہاں سے آپ جو ہے آپ آمز ریپر اٹھائیں یہ ساری چیزیں اٹھائیں رسٹ بینڈ اٹھائیں وہاں سے اٹھائیں ایک تختہ لیں اس کے اوپر ساری چیزیں لگا لیں یا اپنی بائک کے پیچھے ایک چھوٹا سا باکس ٹائپ بنا لیں اس کے اندر جانے ہیں ساری چیزیں لٹکانے کا بندوبست کر لیں اور دہر سے کہیں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ ریڈی بنا لیں تو یہ بھی بہترین ہے اور اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہم اکثر جو ہے نا وہ لوگ کسی بھی اگر آپ بڑی روڈ پر چلے جائیں تو ایک بڑا سا جو ہے نا وہ تختہ ہوتا ہے ان کے پاس اس کے اوپر بہت زیادہ جو یہ گلاسز لگے ہوتے ہیں ساتھی کیپس لگی ہوتی ہیں سردیوں میں گلافز پڑے ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ یہ ماسک پڑے ہوتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ نے ان سے دیکھا ہوگا تو وہ بہت شاندار قسم کا کامیاب انویٹیو آئیڈیا ہوتا ہے آپ اگر اس کو کریں آپ اس کو تھوڑا اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے ایریا میں کسی اچھے طریقے سے بائک کے اوپر کر لیں سائیکل کے اوپر کر لیں آپ اس کو جو ہے نا وہ کسی شاپ کے سامنے کر لیں اگر آپ کر لیں تو آپ نے شاید جو ہے نا آپ کو یہ جان کر حیران کی ہو کہ وہ لوگ بڑی آسانی سے روزانہ کا تین چار ہزار پیا کما لیتے ہیں ایک بندہ شاپ پر دس پندرہ ناکھ لگا کر شاید جو ہے نا وہ تین ہزار نہ کماتا ہو لیکن وہ پانچ چھے ہزار لگا کر پانچ دس ہزار لگا کر روزانہ کا تین چار ہزار کما لیتے ہیں میں نے خود بہت سارے جو ہے ناوے لوگوں کو پوچھا ہے میں نے خود بہت ان دوستوں کا انٹرویو کیا ہے ان سے گب شک کی ہے وہ یہی بتاتے ہیں ان کا اکثر جو ہے ناوے یہی ہوتا ہے کہ میں نے آج دو ہزار کمایا آج تین ہزار کمایا ہے کبھی جب پندرہ سو اٹھارہ سو کمایا تو وہ کہتے ہیں یار آج بہت مندر آئے اتنا کام پہ وہ نہیں آتے کیونکہ ان کا جو ہے ناوے اپنی شاپ ہے صبح کسی ایک جگہ پر لگائی دوپیر کو کسی دوسری جگہ پر چلے گا جہاں کسٹمر ہیں شام کو کسی تیسری جگہ پر چلے گا جگہ پر تبدیل کرتے سمجھے ان کی شاپی تبدیل کسٹمر سٹی کرتے رہتے ہیں کسٹمر کریively پر زیادہ کسٹمر آپ بھی اس بس Millوں پر توجہ دے سکتے ہیں آپ اس کو دکھوڑا سا آپ neden انگل سے کر سکتے ہیں آپ اس میں انویشن کیجئے لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے اس کو بہتر طریقے سے کیا ہے تو لوگ آپ کے پاس ضرور آئیں گے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کو بہت بڑی ارنگ دے سکتے ہیں آپ ان پر لازمی توجہ دیا کریں تاکہ آپ کا مستقب سمر سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو وزٹ نہیں کیا تو چینل کو وزٹ کر لیں اور اگر پسند آئے تو سبسکرائب ہی کر لیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے عطیق احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکے پا